اس پر کی ایک ہم لوگوں نے ایک حل بنوایا تھا جو کسانوں کے سپارک کی طرح ہم لوگ چاہتے تھے کہ وہاں ریس کلپ پر رکھ دیا جائے ہم لوگوں نے پہلے ایک پردرشن کیا تھا ریس کلپ پر کی یہ زمین جو کسانوں سے عدی گرینڈ کری گئی اور اس کو ایک چوئے کے اٹھے کی طرح استعمال کرنے دیا جا رہا ہے ایسی سنسا تو ہمارا ہمارا کہ یہ زمین باپس لے جائے یہاں کسانوں کا ایک زمین بچانے کے لیے یا جنہوں نے اسی کو بجبور ہو کر آپ میں اتنا کتنی پری سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے اور وہاں پر ایک کسان راڈ بنایا جا ہے جہاں پر جہوی کھیتی جو کسان کرتے ہیں ان کا کیبوئی وہاں پر آتا رکھتی جہوی کھیتی کی پرویوز بیٹھ سکے اس لیے ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ سمبولک حل جو ہے جو ہم لوگوں نے بنوایا تھا یہ وہاں کی مہاراشتو کی ودوائیں جن کے پتیوں نے آتوا ہتیا کر لیتی مہاراشتو میں وہ اس حل کو لے جا کر وہاں پر رکھ دیں پولیس نے ہم کو یہاں رکھا جنتر منتر پر ہم نے ان سے بولا کہ صرف 20 میل آئے اس کو نہیں جائیں گی بلکل شانتی پونڈ ڈن سے کوئی کرافک کا انلنگل نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگی بس ان کو جانے دیجئے وہاں جا کر رکھ دیں گی لیکن پولیس نے وہ بھی نہیں پرمیشن دی ہم نے بولا ہم آپ کے پرمیشن اگر آپ پرمیشن نہیں دیتے تو ہم جوڑ جبردستی بلکل نہیں کرنا چاہتے ہم پھر یہیں بیٹے رہیں گے جنتر منتر پر بلکل شانتی پونڈ طریقے سے اور ہن کو لوگ تب تک اٹھا کر رکھیں گی جب تک پرمیشن نہیں دی جاتی یا کم سے کم اگلے چار دن تک رات میں قریب سو ڈیر سو لوگ یہاں پر جنتر منتر پر ہی بیٹھے تھے کئی لوگوں نے آل اٹھا رکھے تھے آل اٹھا رکھا تھا اچانک پولیس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کی پرمیشن ختم ہو گئی ہے آپ لوگ یہاں سے اٹھئے یوگین ریادہ آگے انہوں نے پولیس والوں کو بتایا کہ دیکھیں ہم تو ایک دم شانتی پول طریقے سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی دنگا فساد نہیں کر رہے ہم لوگ کوئی ٹرافک کو افشرت نہیں کر رہے ہم لوگوں کو پرتیقاتمت طریقے سے یہاں بیٹھے رہنے دیجے لیکن پولیس نے ان کی بات نہیں مانی اور جبردستی وہ منش گرا دیا اور ان لوگوں کو سب کو مہلاو کو تجاہ کر گردوارہ میں چھوڑ دیا سارے پورشوں کو ارسٹ کر لیا اور یہاں ڈیٹین کر لیا اتنے لوگ ڈیٹینڈ ہیں ہم کو بھی ابھی تک نہیں مانو کیونکہ اس کے بعد جیسے مجھے بتا لگا میں یہاں پہنچا اور رات پہ قریب پہنے دو ہوجے یہاں پر میں نے پولیس والوں سے مانگ کری کہ مجھے یہاں پر جو عالی افسر ہیں ان سے ملنے دیا جائے یہ جاننے کے لیے کہ کس چارج پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ نہیں کیا گیا بلکہ مجھے اندر جانے کہ یہاں بھی نہیں اجازت دی گئی سارے گیٹ جو ہے اندر سے لوگ کر دیئے گئے رات میں میں یہاں تین گھنٹے تک تھا میں نے بار بار بزارش کری کہ مجھے کسی عالی افسر سے بات کرنے دیجئے ہمارا قانونی حق ہے سمویدانک حق ہے مولک حق ہے کہ بھائی جس کو آپ نے ڈیٹین کیا ہے اس سے مل سکے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس اپراد میں ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے کچھ نہیں بتایا گیا نہ ہی کسی کو ملنے دیا گیا یہ حالت ہے سپریم کورٹ کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے دو بات کہہ چکا ہے کہ بھائی آپ ارسٹ ایسے ہی نہیں کر سکتے کسی کو دوسری بات یہ کہا ہے کہ اگر ارسٹ کرتے بھی ہیں بطب ارسٹ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس کارون ہونے چاہیے کہ بھائی یہ لوگ کو سنگین اپراد کرنے والے ہیں یا کوئی مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے جس پہ ایویڈنس کو گائد کر دیں گے یا پھر وکٹیسز کو ٹیمپر کر دیں گے ایسے آپ نہیں ارسٹ کر سکتے ڈیٹین کر سکتے لوگوں کو دوسرا سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ اگر آپ گرتے بھی ہیں تو آپ سے ان کے ایک رشتہ دار کو انفارم کرنا ہوگا ان کے وکیل کو آ کر ملنے دینا ہوگا آپ کو یہ لکھنا پڑے گا آپ کو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس اپراد میں آپ نے ان کو ارسٹ کیا ہے اس سب کو سارے کانون کو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نظر انداز کر کے پولیس نے کچھ نہیں بتایا جو میڈیا سے بولا دو چیزیں انہوں نے بولی ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی پرمیشن ختم ہو گئی تھی کل شام تک کی پرمیشن تھی بغیر پرمیشن کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے میں نے ان کو بار بار بھولا کہ بھائی یہ مولک عدیقار ہے سمویدان نے سب کو دیا ہے پیس فولی پروٹیسٹ کرنے کا پیس فولی اسیمبل کرنے کا دھارہ اننس میں سمویدان ہر ناغرک کو ہی عدیقار دیتا ہے وہ ہی نہیں صدا گیا اس کے لئے کوئی پرمیشن نہیں پولیس کی پرمیشن نہیں لینی پڑ گی درواگ ایک ہی بات ہے کہ آج پولیس کی مانسکتہ یہ ہو گئی ہے کہ ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ ہر چیز کے لئے ناغرکوں کو پہلے پولیس کی پرمیشن لینی پڑے گی اگر وہ کہیں پروٹیسٹ کریں گے کہیں اسمبل کریں گے ان کو لگتا ہے کہ پورے دلی میں ڈارہ 144 چھوالیس لگا کے وہ رکھ سکتے ہیں سالوں سال تک رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایک مقدمہ ہائی کورٹ پہ کیا تھا تب پولیس کو ایفیڈیوٹ دیکھ کر یہ کہنا پڑا تھا کہ آگے سے ڈارہ 144 پورے دلی میں لگا کر نہیں رکھی جائے گی لیکن اس کے اس ایفیڈیوٹ کے وپریف یہ لگاتار ڈارہ 144 پورے سینٹرل دلی میں لگا کر رکھی جاتی ہے اور لوگوں کو صرف یہاں جنتر منتر میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آنے دیا جاتا ہے اور جنتر منتر بھی نہیں بیٹھنے دیا جا رہا کہ کیا ہو گیا یہ لوگ تنتر ہے یہ تانہ شاہی ہے پھولیس راج ہے کیا ہے یہ اس لئے ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے ان سب سوالوں پر اب پھولیس کو چنوٹی دینی پڑے گی اب آج ہماری ABS Corpus Petitions Prof. یوگیندر یادر اور جتنے بھی لوگ ٹی ٹین ہوئے ہیں ان کی طرف سے آج اندلی آئی کورٹ میں ابھی آئی بجے سبح دو بجے فائل ہوئے گی منشن ہوگی اور مجھے امید ہے کہ کورٹ اس کا سنگیان لے گا اور اس طرح سے جو تانہ شاہی چاہی جب رہی ہے جو لوگوں کے مولک ادھکاروں کا حنم کیا جا رہا ہے اس پر روگ لگائی جائے گی موسیقی موسیقی